ملین میں اس میں آپ صرف مجھے یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ وزیر خزانہ ہے اور تفصیل آپ نے مجھے فرام کی ہے بلوشستان کی یہ جتنی دولت ہے اس میں یعنی انیس سو تیراتر چورتر میں ہمیں صرف فائیف پوائنٹ ٹو ملین ملے ہیں یعنی باون لاکھ روپے بلوشستان میں اس وقت گیس نکلتی تھی تو بلوشستان کو پورے سال میں صرف باون لاکھ روپے ملے تھے گیس کی مت سے اور یہ اسی طرح بڑھتا گیا ہے اٹھاسٹ لاکھ اسی لاکھ پھر اس کے بعد ایک کروڑ ایک کروڑ پھر دو کروڑ یہ تقریباً انیس سو پچھانوے چھانوے تک چھے کروڑ پچھاسی لاکھ اور پھر نو کروڑ پہ آیا دو ہزار تیم یہ دو ہزار آٹھ اور نو میں آپ بتا سکتے ہیں کہ سیون تاؤزن ٹو انڈیت فورٹی ایٹ ملین یہ کیوں ہوا نمبر ون یہ دیکھیں یہ ذرا یہ کروڑوں سے بڑھ کے اچھانک جو ہے سات عرب روپے پہ یہ کیسے پہنچا ایک یہ دوسری بات یہ کہ پھر جا کے سات عرب سات عرب سے کم ہوتا ہوا تین عرب چھار عرب پہ پھر دوبارہ ریورس میں آ گیا ہے یہ ذرا اس کا مجھے بتائیں یہ کیا ہے میں تو سب سے پہلے سانا صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ نائنٹین سیونٹی تری میں میں وزیر خزانہ نہیں تھا پہلی بات اور نائنٹین سیونٹی تری میں جن کی حکومت تھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور میں ان کو پہ مزید جانا نہیں چاہتا بیسیکلی یہ کوئی ان کا سیٹ فارمولا ہے جس کے تحت جو ہیں گورنمنٹ اور بلوچستان کو عامدنی ملتی تھی اور انہی دوران جو ہیں آپ جناب کی بھی حکومت آئی تھی باقی کون پرستوں کی بھی حکومت آئی تھی جو ریونیو ہمیں وصول ہوتے گئے ہیں پی پیل کی توسط سے وہ ہم نے سارے ریکارڈ جو ہیں ان کو دے دی ہے اب کم ہوا ہے زیادہ ہوا ہے چونکہ اس وقت میں وزیر خزانہ نہیں تھا اگر میں ہوتا یا میرے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا یا سلسلہ ہوتا میں ضرور بتا رہتا جو ہمیں وصول ہوا ہے جو وہ یہ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بلوستان کی ساری دولت کا ساری عساب کتاب کا تعلق حکومتوں کے ساتھ ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں ہمارے پیسے کم تھے آج زیادہ ہو گئے اور کل زیادہ بھی تھے پھر کم ہو گئے ہماری گیس وہ ہی ہے آپ نے کہا کہ جی کوئی تیرہ ٹریلین کیوبک فوٹ جو ہے ہمارے سارے ریسورسز تھے کتنے تھے وہ اب ون ٹریلین پہ آگئے ہیں وہ ون پوائنٹ سکس ٹریلین کیوبک فوٹ یہ ہمیں کون کہتا ہے پی پی ایل بتاتا ہے ہم نے تو اتنی سی مشین بھی نہیں خریدی کہ جا کے پتا کریں کہ یہ گیس کتنا نکلتا ہے دن میں اور کتنا جو ہے اس میں بھی تک موجود ہے پی پی ایل کہتا ہے کہ جی سات سو سنتیس چار سو سنتیس ملین جو ملین کیوبک فوٹ جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے گیس وہاں سے نکلتے ہیں میری تو ابزرویشن بیکوز جب میں دوہزار چار اور پانچ سن میں ہوں جب میں سینٹ میں تھا یہ جو پیسے بڑے ہیں زہور صاحب یہ بلوستان اسمبلی کی وجہ سے نہیں یہ بلوستان کے ان غریب نوجوانوں اور عوام کی وجہ سے ہیں جو سڑکوں پہ نکل آئے بلوستان میں جو آگ لگی جو آگ بڑکی دیرہ بکٹی سے لے کر مکران تک جالاوان تک جس میں سینکڑ و لاشے گری یہ دولت ان غریب لوگوں کی میند اور جدجہت کے بعد آئی ہے بلوستان کی گیس کی قیمت تیس روپے سے سبتر روپے پہ جام پہنچی تو یہ پیسے آئے ہیں یہ آپ کی معلومات جب تک اس چیز پہ نہیں ہوگی آپ آنے والے معاہدے میں وہاں ہارے ساتھ یہی گڑھ بڑھ کریں گے بلوستان کے جو ریونیو وہ چھے عرب سے آٹھ عرب سے آج اسی پچاسی عرب روپے تک پہنچ گیا یہ مرون منت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بلوستان کی قدرتی وسائل دولت ان کے سونے چاندے اور تانبی کے لیے جدجہت کی وہ اسمبلی میں یا پارلمنٹ میں پارلمنٹ میں نہیں بلکہ پارلمنٹ سے باہر بھی بیٹھ کر اب ہم بحیثیت پارلمنٹرین یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تحفظ کیسے کریں میں صرف زہوڑ صاحب سلام علوج صاحب اس سے متعلق وزیر خزانہ نے آپ کو جواب دے دیا کہ جو پچھلے معاہدے ہوئے وہ پچھلے حکمرانی جانتے ہیں کہ اس نے کیا سوچ کر اس پر معاہدے کیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ازار پندراز کے بعد بھی یہ اصل میں دو ازار بارہ میں سندھ نے دیکھیں میں نفسی کے حوالے سے ہم یہاں پر روئے ہم یہاں پر آئے ہیں ہمارے پاس دو چار عرب روپے ہیں جس پہ سب کی نظریں لگے ہیں روزہ نام ایسیس ڈیولپمنٹ فانانس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دو چار سڑکوں کی لئے ریلیز کریں اس لیے کہ ہمارے پاس ہماری جتنی دولت ہے وہ کم ہے کم ہے اس پہ ہم لڑتے ہیں جگڑتے ہیں نالیاں بھی مکمل نہیں اسکول بھی مکمل نہیں آسپیٹل بھی مکمل نہیں بلوستان کا ترقیاتی جو ڈیولپمنٹ کا انڈیکس ہے وہ بالکل رکا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا جو شرح ہے ریشو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دو ازار لیٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کل لے آئیں یہاں پر ہم آپ کو بی پیل کا فارمولہ دے دیں گے جنابی سپیکر میں نے اگر سوال مکمل ہو تو میں جواب دوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دن جب دلیں جس طرح آپ لوگ گھنٹا گھنٹا تقریر کر لیتے ہیں گھنٹا تقریر کر لیں ہم سن لیں گے پھر جواب دے دیں گے زہور صاحب بیٹھ جائیں دیکھیں جنابی سپیکر میں بلوستان عوامی پارٹی کی جو ہے حکومت دو ازار اٹھارہ میں آئی ہے اس سے پہلے جو ہے کس کس کی حکومت تھی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پورے بلوستان کو پتا ہے آپ نے اٹھارہ مہینے میں بھی اگر آپ چیزوں کو درست کر لیتے ہیں اس کا فائرہ کس کو ملتا بلوستان کے عوام نے جو ہے ان کی جب دیماند کے مطابق اگر انہوں نے جو ہے گیس کی جو ہے ریٹ بڑھا دیئے ہیں یہ تو خوشائند بات ہے اگر حکومتوں کو خوزنا ہے تو اس میں تو سارے آ جاتے ہیں میں کسی حکومت کو نہیں خوزنا آپ کی بھی حکومت رہی ہے میں جنابی سپیکر میرا یہ ہے آپ حکومت میں رہے ہیں ریسیٹلی جو ہے پی کے میں پر نشنل پارٹی حکومت میں رہے ہیں اس سے پہلے مسلمی نون کی حکومت تھی بی این اے کی بھی حکومت تھی تو یہ ایک تساثر چلا آتا رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی دن ضائع کیے بغیر میں ایون کیانٹوں نے اتنا بتاؤں جو پی پی ایل کب یہ تو درست کرنے کی جواب دوں گا جنابی سپیکر بی پی ایل کی جو جو کمپنی تھی وہاں پہ بھی سیکرٹری انرجی کو ابھی جگہ اس حکومت نے جو ہے میمبر کروایا ہے اس سے پہلے تو میمبر ہی نہیں تھا تو جنابی سپیکر اس میں میں نے آپ کو پہلے تفصیلا بتایا کہ اگر آپ نے کوئی تقریر کرنی ہے تاکہ اگلے دن سوشل میڈیا میں آپ کا تقریر چلے تو بے شک آپ ایک دو گھنٹہ بولیں جنابی سپیکر ہم تعلیہ بجائیں گے جی کہ ہم آپ کو جنابی سپیکر این پی والوں کو ہم فراخدلی سے سنیں گے دیکھیں ہم ڈیموکریزی پہ یقین رکھتے ہیں ہم لوگوں کو سننے میں یقین رکھتے ہیں لیکن جو جو افیکٹس ہیں یہاں پہ جو دیئے ہوئے اب میں ان کو تو چاہیے نہیں کر سکتا جو ریکارڈ میں بلوستان گورنمنٹ کو ملے ہیں جو بجٹ بکس میں آئے ہیں تو اس کو تو میں اگر کہوں کہ جی وہ زیادہ ہو گئے کم ہو گئے فلانے حکومت نہیں یہ کیا ہے فلانے نہیں یہ کیا ہے اب ان باتوں پہ بلیمپ گیم پہ میں نہیں جانا چاہتا جو آنے والے معدات ہوں گے جو ہمارے مورک صاحب ہیں اس میں ہم ان کو اعتماد ملیں گے اس میں میں ان کو اشورٹی کرانا چاہتا ہوں پوری اسمبلی کو پورے بلوستان کو کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوگا جو بلوستان کے عوام کے جو ہیں مفادات کے خلاف ہو یہ اشورٹی یہ یہاں پہ ٹریجری بینچرز میں جتنی بھی کوائلیشن پارٹنرز ہیں سب کی طرف سے آپ لے لیں اب باقی میں آپ نے سوشل میڈیا میں جو فیڈ کرانا ہے ابھی میں فلور آپ کو دوں گا دو گھٹے بولتے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر سلام علاج صاحب میرے خیال سے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں ایک سوال رہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں ہمارے لیے جو اہم معاملات پر یہ سوال میرے خیال میں یہ معاہدہ انیس سو پچھپن کے بعد پہلی دفعہ اس فلور پہ آیا ہے انیس سو ترہتر اور چورتر سے لے کر آج تک کا حساب کتاب ہم نے منگوایا یہ یہاں پہ آیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ باون لاکھ سے یہ سات ارب پہ آیا آج پانچ ارب پہ پہ پہنچ گیا ایک ایک دن آپ ضائع کر رہے ہیں بلوستان کے اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں ڈیٹھ سال سے آپ کی حکومت آئی ہے این ایف سی ایوارٹ پہ آپ زیرو پی پی ال کے ساتھ معاہدے پہ آپ زیرو ریکو دکھ کی حوالے سے آپ خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں آپ جو ہیں یہ ثابت کریں دیکھیں اس طرح بیٹھ کے میں بھی ثابت کروں گا اور اسیمبلی کا ایک ڈکورم ہوتا ہے سر یہ میرے پاس میرے پاس ثبوت ہے میں بھی ریکو دکھوالے مسئلہ پہنچ کو دوں گا میرے بھائی یہی این ایف سی ایوارٹ کے جیسے آپ بلوستان جو ہے بلوستار پلس میں جا رہا ہے باقی صوبوں کا جا کے حال دیکھ لیں باقی رو رہے ہیں بلوستان کے پاس کوئی 45 سے 50 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں کس چیز کے بلوستان کے این ایف سی ایوار جو ہوا تھا جناب سپیکر یہ پہلا صوبہ ہے جس نے جس نے اسی ارب روپے ڈیفیسٹ کا بجٹ پیش کی ہے کہتا ہے ہم ہمارے پاس سر پلس پڑے ہیں یہ سر پلس پیسے کام پہ ہیں اسی اکومت نے این ایف سی سیکٹریٹ بنایا ہے اس سے پہلے دو سیکریٹری اور ایک وزیر جا کے جا کے معاہدہ کر دیتے اس دفعہ ہم نے کہا ہے کہ جی این ایف سی میں جناب ایوارا کل پرسوں کل پرسوں بلوستان آئی کورٹ نے 600 کے قریب ملازمی جو ہے انہوں نے جالی طور پر 17 16 گریڈ والے کو 19 گریڈ پہ بٹھایا میرے پٹیشن پہ میرے پٹیشن پہ کنٹمٹ آف کورٹ پہ ان کو گوڈ گوونننس سکھایا ہے یہ کہتے ہیں گوڈ گوونننس آپ گوڈ گوونننس کی آپ نے خانہ خراب کر دی ہے ایسی کی تحسی کر کے رکھ دی آپ لوگوں نے سارے سیکٹیز کو سارے افیسرز کو بلیک میل کرتے ہیں صبح جو شان تک ماما آپ کو ہم آپ کو رستہ دکھا رہے ہیں کہ بلوستان کی دولت ہم سے چھیلی جا رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے لیے تقریب کر رہے ہیں دنیا کی ہر حکومتیں کرتی ہیں تو اس میں گوڈنٹ بلوستان کو مہارد ارداد اٹھے رہے ہیں آپ روزانہ جو تیرے کرتے ہیں اس سے بلوستان کو نقصان ہو رہا ہے ہمارے اچھے دوست ہیں ان کی ہم قدردان ہیں ماشاءاللہ جو ہے بڑی آرٹیکلیٹ ہیں بڑی بڑا اچھا بولتے ہیں کب کر رہے ہیں معاہدہ کب پی پیل کے ساتھ ایک دن زائع کیے بغیر بتائیں کب کر رہے ہیں بڑے ماسٹر ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن کم ٹو دی پوائنٹ کب کر رہے ہیں بی پیل کے ساتھ اس میں آپ کیا کہیں گے اس میں تو نیپ کی حکومت تھی آپ کا جو لیڈر ہے وہ جو ہے وزیراعلا تھا جناب اس کا جواب آیا جناب اس نے مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں جناب اس کے بعد پھر نائنٹی سے ون میں آپ کی حکومت آئی آپ نے کیوں معاہدہ ریویو نہیں کیا جناب اس وقت آپ کیوں جائے پرائیمنٹسٹر کی گاڑی کو ڈرائیب کرتے ہو چاگی چلے گئے کیا یہ ڈھکی چلے پاتے ہیں جناب اس فیکر کے ساتھ بولو گے اسی طرح فیکشن فگر کے ساتھ کو جواب دیا جائے گا جو ہماری کوتائی ہے ہماری کوتائی یہ کیا ہے کہ ہم نے سیدھا سیدھا ہماری آپ کی کوتائی یہ ہے کہ آپ کے وقت میں پہلوچستان کے ریونیو کم ہو رہے ہیں چناب اس پیکر آپ دونوں تشریف رکھ لیں دوسرے سوال پر آتے ہیں اس میں بیس موبائسہ زیادہ ہو جائے چنابیوالہ دیکھیں میں نے سوال میں ان سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ پہلے کیوں کم ملے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ زیادہ کیوں ملے آپ وزیر خزانہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی زیادہ ملیں گے تو کوئی فارمولیاں کھتا کوئی وجہ ہوئی تھی اور ابھی پھر ان کی حکومت میں یہ کم ہوئے ہیں یہ خود دیکھ لیں میں نے اس لیے ان کے نظروں کے سامنے اور میں دوسری بات سردار ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں آج اب اسی پہ آ رہا ہوں آپ ڈیٹھ سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلوچستان کی ریونیو پی پیل کے مد میں کم ہو رہی ہے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فارمولا بتائیں اور کب یہ معاہدہ تیہ کریں گے تاکہ بلوچستان کو سالانہ دس سے پندرہ رب روپے بیس رب روپے زیادہ ملیں ہمیں آپ ڈیٹھ دے دیں این ایف سی پہ این ایف سی این ایف سیز کے ساتھ شامل ہے کتران سب آپ تشریف پہ کیا ہے آپ وزیر خوراک ہے آپ وزیر خزانہ وہ بیٹے ہوئے ہیں جناب والا جناب سپیکر سر مجھے ان سے جواب نہیں چاہیے دیکھیں ہمیں آپ اگلے سوال پہ آ جائیں مجھے پتا ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے سردار سب کاروائی بہت رہتی ہے جناب والا ان کے پاس فیکس فگر نہیں ہے یہ کوئی ڈرائیونگ کوئی گاڈی کوئی نیزو ستانوے کوئی بلوشستان کوئی پڑھ کے آئے ملین اور بلینز کے بارے میں کوئی سوچ کے آئے کہ بلوشستان نقصان میں کیوں جا رہا ہے بلوشستان کے افسروں پر جونئر سینئرز پر پریشر ڈالنا بند کر دیں سارے بلوشستان کو بلیک میلنگ فون کے ذریعے سے وٹس اپ کے ذریعے سے چلا رہے ہیں ہر ظلے میں مداخلت ہر ظلے کے معاملات میں جو ہیں مداخلت کے سوا یہ بتائیں انہوں نے بلوشستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک کوئی سٹیڈیجی دیو اگلے سوال پر جائے جنابی والا جی سنا بلوشستان صاحب سوال نمبر ٹو ڈبل وان دریافت فرمائیں اگلے سوال پہیں جناب اگلے سوال پہیں جناب اگلے سوال فلور مجھے دیا ہوا ظہور ایک میٹ سبر کرن ملینس ڈپارمنٹ نے ڈولومنٹ کے مد میں جو ریلیز کیے ہیں اگر یہی مہین اسی مہینے کے جو پچھلے سال آپ دیکھیں یا اس سے پچھلے حکومت میں دیکھ لیں وہ جو ہیں دو ستی نرب میں ہوتے تھے تو جنابی سپیکر تقریباً کوئی سترہ سو سترہ سو ہمارے ٹینڈر آتے ہیں پھر یہ کینسل کرتے ہیں ہمارے آفیسرز کو جنابی والا انہوں نے بلوشستان کو تقسیم کیا ہوا ہے کچھ علاقوں میں کچھ علاقوں میں ہمارے افسران کو ایمان تیسرے درجے کا شہری سمجھ کر کچھ علاقوں ترج کیا جا رہا ہے جنابی سپیکر جنابی سپیکر جنابی سپیکر جنابی والا اگلے سوال پہ آ جائے نہیں اس کی مات آئی تھی سپیکر 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 چھوڑے اس پر اگلے سوال پہ جنابی سپیکر پندرہ سو اس کی مات جو ہیں اپروفڈ ہوئے ہیں اور جنابی سپیکر it is on the record کہ یہ نومبر کا معینہ ہے اور اس میں جو ہے ایک آزار سے اوپر ٹنڈر ہو چکے ہیں پچھلی پندرہ سال کی حکومتوں کو آپ دیکھیں تین حکومتوں کو دیکھیں اس میں اتنی ٹنڈر نہیں ہوئے ہیں اور جتنی یوٹیلائزیشن جو ہے اس دفعہ ہوا ہے اس دفعہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے جنابی سپیکر میری بلیدی سوال پہ آ جائے دل گردہ رکھ کے جو حکومت اچھا کام کرتی ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور